اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری و ایسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی افقہو قولی پارہ نمبر ساتھ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کل ہم نے سورہ مائدہ پڑھی تھی اور آج سورہ مائدہ اس پارے کے شروع ہی میں اپنے اختتام کی طرف ہے پہلے ہم کل کے سوال کا جائزہ لے لیتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسلام کے وہ کون سے شاعر ہیں جن کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے سب سے نمائی شاعر جو آپ کے سامنے اس وقت درج ہیں اس میں ہے جمعہ کا دن اس کے بعد احرام، مساجد، قربانی کا جانور، صفہ اور مروہ جمعہ کے دن کو میں خاص طور پر یہاں پہ ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ چونکہ اب ہمارے پر جمعہ کا دن آف نہیں ہوتا تو اس وجہ سے جو اس دن کی قدر و قیمت تھی اور اس دن کی جو سیلیبریشن تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہے تو ہمیں اس کو ضرور اہمیت دینی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو آمال کی ہیں جو آپ کی سنتیں ہیں جسے غسل کرنا، خوشبو لگانا، مساجد میں جانا ان ساری چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے اپنے جمعہ کے دن کو عام دن کی طرح نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کو اسی چیز کے بیش نظر کہ ہمارے شاعر میں سے ہے اس کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے اب ہم آتے ہیں پارا نمبر سات کے اوپر پارا نمبر سات شروع ہوتا ہے ایک نکتہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کلام کو جو لوگ سمجھتے ہیں نا جن کے دل کے اوپر یہ اثر کرتا ہے نسارہ کی مثال دیئے کہ جن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ بتائیے کہ ان کے اندر غرور نفس نہیں ہوتا ہم نے جب قرآن شروع کیا تھا تو پہلی ہی آئیت تھی کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو شک میں مبتلا نہیں ہوتے ہم نے یہ بھی پڑا بعد میں کہ یہ ان کے لیے ہے جن کے دلوں پہ پردہ نہیں ہوتا اور یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پندار میں مبتلا نہیں ہوتے اگر ہم ایک مائنسیٹ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں نا کہ بس ہمیں معلوم ہے کہ ٹھیک کیا ہے تو ایک لیمنٹ کے بعد جا کے ہم اس سے ہدایت نہیں لے پاتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے دل کو کھول کے بیٹھتے ہیں پھر اس کی آیتیں ان کو بالکل مختلف انداز میں سمجھ آتی ہیں اس کے بعد یہ فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو یہ ایک بیسک اصول ہے کسی بھی معاملے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں حلال کی ہیں لیکن کسی لیمٹ کے ساتھ یعنی کپڑا آپ کو پہننا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لباس تمہارے لیے لیکن اس کی کوئی لیمٹیشنز ہیں اس میں اصراف نہ ہو اس میں زیادتی نہ ہو اس میں اتنا نہ ہو کہ آپ اسی کے پیچھے پڑے رہے ہیں اسی طرح آپ کا کھانا پینا اسی طرح آپ کے گھر اسی طرح آپ کی زندگی کی وہ ساری چیزیں جو ضروری ہیں لیکن ہر چیز کے لیے کچھ لیمٹیشنز ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور جیسے جیسے یہ موضوعات آئیں گے ہم اس کے اوپر بات کریں گے پھر قسموں کا ذکر ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو قسمیں یوں ہی نہ کھا لیا کرو اور اگر کبھی کوئی قسم کھاؤ اور وہ پوری نہ کر سکو تو اس کا کفارہ دو اس کے بعد پھر ان چیزوں کا ذکر ہے جو شیطانی کام ہیں یعنی شراب، جوہ، آستانے، پانسے، فال کا نکلوا لینا مستقبل کا معلوم کرنا بیٹھے بٹھائے، مال حاصل کرنے کے لیے جوہے میں لگ جانا یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں پھر فرمایا کہ احرام کے حالت میں شکار نہ کرو یعنی تمہاری طرف سے ہر زمین پہ امن کا پیغام جائے ایک اور اصول جو اس کے بعد آتا ہے کہ پاک اور ناپاک یقصہ نہیں ہے چاہے ناپاک کتنا ہی زیادہ ہو کوئی چیز تمہیں معاشرے میں زیادہ نظر آ رہی ہو کسی کے پاس زیادہ نظر آ رہی ہو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے پاس بھی اس کی اتنی ہی ویلیو ہو یہ ایک ڈیفرنٹ سٹینڈرز اور ڈیفرنٹ کریٹیریاں ہیں جو اللہ تعالی کے سیٹ کیے ہوئے اگر کوئی ناپاک چیز ہے اگر وہ ناپاک طریقے سے حرام طریقے سے حاصل کیا وہاں مال ہے وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو اللہ کے لئے وہ چند پیسے قیمتی ہوں گے جو حلال طریقے سے کمائے گئے ہوں گے اسی طرح اللہ کے لئے خرچ کیا جائے گا بہت سارا خرچ کر دیا گیا لیکن احسان جتا کے نمائش کے لئے کسی بھی وجہ سے نیت ٹھیک نہیں تھی تو اللہ تعالی کے لئے وہ اتنا اہم نہیں ہے اس کے برعکس کسی ایسے انسان کا تھوڑا سا خرچ جو وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے کر رہا ہو جو وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہا ہو وہ اللہ کے لئے زیادہ ضروری ہے تو کسی چیز کا زیادہ ہونا یہ اللہ کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کسی چیز کا خالص ہونا رکھتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز آئی ہے کہ تم اپنی فکر کرو کسی دوسروں کی گمرائی سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا اچھا اس کی ایک غلط فہمی تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو جو کر رہا ہے وہ کرتا ہی رہے لیکن ہم نے چونکہ قرآن پہلے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی صلاح کے لئے لائے گیا نیکی کا حکوم دو برائی سے روکو تو یہ غلط فہمی تو ہمیں نہیں ہو سکتی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم ہماری زندگی میں جو گناہ ہو رہے ہیں ہم اللہ کی راستے سے جو بھٹک رہے ہیں ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں ہم یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے دوسری بات یہ کہ ہم اپنے زیادہ دوسروں کو جج کرنے والے نہ ہو یہ نہ ہو کہ ہم خود کو بھول کے یہ دیکھ رہے ہوں کہ اچھا اس کے اندر یہ مسئلہ اچھا فلانا ایسے کرتا ہے کسی انسان میں کیا بہتری آ سکتی ہے کس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے وجہے جو پہلی تنقیدی نظر پڑھنی چاہیے وہ اپنے اوپر پڑھنی چاہیے جو گناہ جو قصور جو غلطیاں جو کمیاں نظر آنی چاہیے اپنی سب سے پہلے آنی چاہیے تو جب انسان اپنے اوپر نظر ڈالتا ہے تو اتنی ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ہوتی ہیں کہ پھر دوسروں پر نظر نہیں جاتی پارہ نمبر ساتھ کا جو دوسرا رباہ ہے یہاں سے سورہ انام شروع جاتی ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اب آپ بالکل خطاب کا ڈیفرنس شیک کریں گے شروع میں آپ نے دیکھا کہ اقدم اللہ کی نشانیاں اور ان ساری چیزوں کا ذکر آیا بیچ کی جتنی صورتیں آئیں وہ مدنی آئیں ان میں بہت سارے حکامات آئے اب سورہ انام میں دوبارہ سے وہی سارے بیسک موضوعات آتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی خدائی اور حکمیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ تم کون ہو اور تمہارا رب کون ہے تمہاری حیثیت کیا ہے اور اس کی مالکیت کیا ہے اور پھر کچھ questions کیے گئے کہ اچھا یہ بتاؤ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے سورج کون نکالتا ہے چاند کیسے آ جاتا ہے سمندر کیسے ایک جگہ پر رپ جاتا ہے رسک کون دیتا ہے کہاں سے آتا ہے تو اگر یہ ساری چیزیں دینے والا وہ ہے تو اس کی بات اس کی گواہی کتنی اہم ہے اگر مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب یہ قرآن واقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اللہ جس کی زمین پہ میں کھڑی ہوں وہ اللہ جس کے دیئے ہوئے صورت کی روشنی میں میں کام کر رہی ہوں وہ اللہ جو میرے جسم کو چلا رہا ہے جو میرے جسم کی ایک ایک چیز کی موومنٹ جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی اگر مجھے یہ یقین ہے کہ یہ کتاب اس کی طرف سے ہے تو پھر اس سے بڑھ کے سچی کتاب کون سے ہو سکتی ہے پھر کون مجھے بتا سکتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے پھر کون مجھے اس سے اچھی رہنمائی دے سکتا ہے میں تو دس سال پہلے سمجھتی تھی کہ مجھے زندگی کی ہٹریز معلوم ہے پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں میں تو اتنی مچیور ہی نہیں تھی مجھے تو اب سمجھ آیا پھر اور زندگی آگے بڑھی اور زندگی میں اب میں جہاں پر ہوں مجھے لگتے کہ اچھا میں اتنے مچیور ہوگی میں تو بہلے نہیں تھی اور آگے زندگی میں میں اور بڑھوں گی تو مجھے شاید زندگی کسی اور طرح سے سمجھ آئے گی تو ہم تو اپنی زندگیاں سیکھ کے غلطیاں کر کے ٹھوکر کھا کے گزار رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے بہتر کون ہوگا جو مجھے گائٹ کرے جو مجھے پہلے ہی بتا دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ میں ریالائز کروں جب ٹائم نہیں بجے گا اسی لئے پھر بعد میں فرمایا کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیا جائیں گے جب پہنچ جائیں گے نا تو ایک چیز یہ ریالائز کریں گے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تھی ایکچل نہیں تھی وہ زندگی اور اس وقت جب ہم گھروں کے اندر ہیں تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو صرف ٹائم پاسنگ تھیں جو اب زندگی کا حصہ نہیں ہے اور زندگی اچھی گزاری رہی ہے اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے پھر واپس چلے جائیں تھوڑا سا وقت مل جائے اور پھر جب تیسر ربعہ کی طرف آتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا اس میں حق بھی ہوگا اس میں باطل بھی ہوگا اس میں مشکلات بھی آئیں گی اس میں کبھی باطل اوپر جاتا وہ نظر آئے گا کبھی اہل حق پریشان ہوں گے کبھی تکلیف اٹھائیں گے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ اللہ تعالی کی سنت ہے اور یہ ایسے ہی ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اسی چھلنی سے آپ سب کو چھانٹنا ہے ہم نے اس سے پہلے پڑا تھا کہ اللہ تمہیں کبھی اس طرح نہیں رہنے دے گا کہ جو لوگ نیکی پر ہیں اور جو لوگ برائی پر ہیں سب مکس ہو جائے بلکہ اللہ تعالی حالات سے چھانٹا ہے سب کا طرز عمل جیک کرتا ہے تو یہ والی کشمکشتہ چلے گی اور اسی میں سے اللہ تعالی سب کے روئیے دیکھے گا پھر فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں زمین اور آسمان میں بکھری ہوئی ہیں بہت ساری مثالیں دیں کہ جہاں دیکھو اللہ کی نشانی نظر آئی گی اور سوال یہ کیا ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تم کس کو پکارتے ہو واقعتاً میں خود بھی یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم آسپٹلز میں ہوتے ہیں خود اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسی کنڈیشن میں جائیں لیکن اگر آپ آئی سیو کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی جو ریلیٹیوز باہر بیٹھتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں قرآن نماز دعا یا کوئی پرابلم ہمارے اوپر ایسی آ جاتی ہے تو ہمیں فوراں کونسا در سمجھ آتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آج کل ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کسی انسان کے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے کوئی دوائی نہیں ہے کون ہے جس کو تم پکار سکتے ہو صرف اللہ اور اس کے بعد پھر سوال ایک اور بھی کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے دل پہ مہر لگا دے اور اگر اللہ تمہیں قرآن سننے کی توفیق نہ دے اللہ ہدایت نہ دے اللہ اپنے سامنے جھکنے اور دعا کرنے کی بھی توفیق نہ دے تو کہاں جاؤ گے کون دور کرے گا ہاں اللہ تعالی نے دلوں سے مہر ہٹانے کے لئے دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لئے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کچھ آمال ایسے ہیں جس کو انسان کرتا رہے تاکہ اس کا دل سخت نہ ہونے پائے آپ لخیرہ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے آج کا سوال یہی ہے آپ مجھے بتائیے کہ وہ کونسی دو تین چیزیں ہیں جس کو انسان کو اپنی زندگی میں کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا دل سخت نہ ہو اور پھر ایک اور اصول اس کے بعد آ جاتا ہے لوگ تو ایک دوسرے کے لئے آزمائش ہیں ہر انسان ایک دوسرے کے لئے آزمائش ہیں کیونکہ ہم سب کے مزاج مختلف ہیں ہم سب کے پریورٹیز مختلف ہیں کوئی نرم طبیعت کا ہے کوئی سخت ہے کسی کے پاس زیادہ رقم ہے زیادہ سٹیٹس ہے کسی کے پاس کم ہے کسی انسان کے اندر کوئی خوبیاں ہیں کسی میں کوئی خامیاں ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے لئے بنائے ہی آزمائش گئے ہیں اگر غریب کے لئے امیر آزمائش ہے جس کو دیکھ کے اس کے دل کے اندر شاید حسرت پیدا ہوتی ہو اسی طرح امیر کے لئے غریب آزمائش ہے کہ اس کے سامنے ایک شخص موجود ہے جو اس کی مدد کا ضرورت مند ہے لیکن وہ اس کو مدد نہیں دے رہا تو اسی طرح اللہ تعالی نے دنیا میں جتنے لوگ پیدا کیے ہیں ان سب کی مختلف حالات ایک دوسرے کے لئے آزمائش ہیں اور پھر فرمایا تمہارے رب نے رحم کرم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اللہ رحم بھی کرے گا اللہ کرم بھی کرے گا لیکن شرط وہی ہے نا جو ہم نے پہلے بات کی تھی پلٹنا تو خود پڑے گا اور وہ واقف ہے جو کچھ اس دنیا اور آسمان میں یعنی میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے میں کیا سوچتی ہوں میری کیا پریشانیاں ہیں میری کیا سٹریس ہیں اللہ بالکل جانتا ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ آگے میں کیا آنے والا ہے اللہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چیز چاہیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے تو سب سے مضبوط سہارہ گر ہو سکتا ہے تو اللہ ہی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے پھر جب چوتھا روپہ شروع ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کی مثال آتی ہے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل حضرت ابراہیم کو بتایا تھا اور یہاں پہ بھی دوبارہ آ جاتا ہے کہ حق کی تلاش کر رہے تھے نا کبھی جاند کو دیکھ کر کبھی سورج کو دیکھ کر کبھی تارک کو دیکھ کر کبھی گھر کے اندر پرابلمز تھیں کبھی اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ نیاب ٹھیک راستے پہ نہیں ہے کبھی کوئی آزمائش ایک کلاس جا کے جو حضرت ابراہیم کا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا تھا وہ یہی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے یکسو ہو کر اپنا رخ خالق کائنات کی طرف مول لیا یکسو ہو کر اب کوئی اور راستہ کوئی اور جگہ نہیں ہے اب جانا ہے تو اسی راستے پہ جانا ہے اسی پہ آمن ہے اسی پہ فائدہ ہے اسی میں فلا ہے تو حضرت ابراہیم کی مثال ابھی بھی آئی اور آگے اگلے پارے میں وہ دعا بھی آ جائے گی جو حضرت ابراہیم کی تھی اور وہ جملے بھی آ جائیں گے ہم وہاں پہ بات کریں گے لیکن اگر دنیا میں لوگ امن چاہتے ہیں تو ان کو ایمان اور ہدایت پر ہی آنا پڑے گا کوئی دوسرا راستہ اس کے لئے نہیں ہے آخر میں پھر اللہ کی نشانیوں کے طرف متوجہ کیا ہے کہ آس پاس دیکھو اور بہت دور جا کے دیکھنے کی تو شاید ضرورت بھی نہیں ہے اپنے ہاتھ کو دیکھ لیجئے ہاتھ کے اندر میرے فنگر پرنٹس ہاتھ کے اندر میری ہڈیوں کا اس طرح سیٹ ہونا کہ میں اس کو استعمال کر سکوں جو کامنگھوٹا کر سکتا ہے وہ انگلی نہیں کر سکتی جو انگلی کر سکتی ہے وہ چھوٹی والی انگلی نہیں کر سکتی ہاتھ کو جہاں سے بینڈ ہونا ہے وہ وہیں سے بینڈ ہوگا میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں درمیان میں کٹ اور لگا لوں کہ ایک جگہ سے اور بینڈ ہو جائے میں نہیں کر سکتی اور اگر ایک چیز ذرا سے ہل جائے تو میں لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو واپس اس حالت میں نہیں لاسکتی تو یہ نشانیاں تو میرے اپنے جسم کے اندر جتنا سسٹمز ہیں اور بہت سارے اور چیزیں اللہ کے نشانیاں دیکھنے کے لیے مجھے کہیں باہر نہیں جانا ہے یہ تو میرے اپنے اندر ہی موجود ہے اور مجھے ہر دن ہر گھڑی نظر آ رہی ہیں بس شرطے کے انسان ذہن اور آنکھ کھول کر دیکھیں آج کی دعا سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ سے لی گئی ہے اور یہ دعا رس کے لیے مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے وہی جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود دہرائے ہیں کہ دعا یہ ہے کہ ربنا انزل علینا مائدت من السماء ایتکون لنا عید لی اولینا و آخرینا و آیت امد ورزقنا و انت خیر الرازقین قدایہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر ہمارے لیے ہمارے اگلے پشلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے تئی طرف سے نشانی ہو ہم کو رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ